حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار علیہ السلام سے محبت وہ ذرا اس بارے میں آپ تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے اور خاص طور پر وہ جو اپنا اقبائی ثانی کے موقع پہ سرکار علیہ السلام نے آپ سے مشاورت فرمایا اور جو آپ نے بڑا ہی جردمندی کے ساتھ بڑا ہی پرجوش قسم کا جو خدبہ دیا بتائیے ذرا بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جنید بھائی محبت تقاضہ کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر ہو اور بار بار ہو بار بار ہو کسرت سے ہو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نبوت کے پہلے دن سے نہیں کرتے بلکہ آپ کے پنگوڑے میں چاند کے کھیلنے سے کرتے اور کہتے ہیں حضور میں تو آپ سے تب سے پیار کرتا ہوں جب میں دیکھتا تھا کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند ہلتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار اور محبت کرتے تھے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی امتحان بھی لیتے تھے آپ نے ایک دن پوچھا چچا باس آپ بڑھے ہیں کہ میں بڑھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو سن کے ارز کرنے لگے حضور بڑے تو آپ ہی ہیں پیدا میں پیلے ہو گیا تھا کتنی محبت سے جواب دیئے اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اصول ضابطہ ہے جو بھی آپ سے پیار رکھتا ہے وہ آپ کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا کہنا غیرت کھاتا حضرت اباس رضی اللہ تعالی نے آپ سے کسی بندے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو آپ جلال میں آگئے پہلے اس کو زبان سے جواب دیا پھر ہاتھ سے جواب دیا پھر تسکین نہیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے کے لیے آگئے آئے 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 فرمایا میں اپنے چچا کی طرف سے جواب دیتے ہو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو جو سب سے بہترین مخلوق تھی مجون میں رکھا سمجعالہم فرقتین پھر ان کے دو گروہ بنائے فجعالہم فی خیر فرقہ مجھے بہترین گروہ میں رکھا سمجعالہم قبائل پھر اس بہترین کے قبیلے بنائے فجعالہم فی خیر قبیلہ مجھے بہترین قبیلے میں رکھا سمجعالہم بیوتا پھر اس کے گھر بنائے فجعالہم فی خیر بیتا مجھے بہترین گھر میں رکھا اور کہا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا فرمایا چچا آپ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے بتا رہا ہمارا گھر بھی سب سے آلہ ہماری ذات بھی سب سے آلہ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ محبت کا جواب دیتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ظاہری جو حسن و جمال ہے اس میں بھی بڑے کمال تھے حضور پاک کے چچا تھے آپ کا خون تھے اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا تعروف کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ میرے چچا ہے اچھے پورا بنی حاشم کا یہ وطیرہ تھا وجی خوبصورت حسین جوان یوں کہی کہ ہر فرد جو ہے قمر بنی حاشم تھا اور اس آپ کا جو ایک امتیاز بڑا واضح نظر آتا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس وہ قدمیں سب سے لمبے تھے اور سب ان کے کندوں کے برابر آتے تھے اور خود حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے کندوں کے برابر آتے تھے اتنا شخصی روب تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ جس طرح میں محبت کرتا ہوں لوگ بھی ان کے ساتھ محبت کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال کہ آپ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنایا کرتے تھے جو ہم نماز میں سیدہ کرتے ہیں سات ہڈیوں کے اوپر اس کے سب سے پہلے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایسے عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں صلاة و تضبیح آپ کا صدقائصہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے فرمایا فرمایا میں آپ کو وہ توفہ دینے لگاؤں جو دس چیزوں کے اوپر محیط ہے اور ایک ایک کر کے کہا پچتر بار جو ایک رکت میں یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت تیسرا کلپ بلکہ چیک ہے اچھا آپ ذرا بتائیں وہ خدبہ جو ہے اقبائی ثانی کی موقع یہ جنید بھائی ایک بڑی طویل باستہ ہے اس کو میں مختصر کر کے بتانے لگاؤں کہ جب آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی حب رسول آپ کے دل میں تھی بلکل اور جب اقبائی ثانی کے لیے انصار مدینہ کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے مکہ کے عرب کے سارے تیر ایک دیسے چلتے ہیں ہم سب ہی کٹھے ہو کے آ جائے گے اگر ان کو تکلیف پہنچائیں تو حضرت برار بن عاظیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہنے لگے ہم نے تیروں کے سائوں کے نیچے پرورش پائی ہے ہم خون کے آخری قطرے تک ان کے وفادار رہیں گے اب الحیسم کہنے لگے حضور یہ بھی جواب دے دیں کہ جب کبھی اللہ ہمیں غالب کر دے گا تو مکہ والے آپ کو دوبارہ لے کے واپس تو نہیں چلے جائیں گے آگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کہتے ہونا کہ خون کے آخری قطرے تک میری حفاظت کرو گے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ تمہارا خون میرے خون کے ساتھ ملا ہوا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہو گا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ولولے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ لے کے جانا تو پھر حفاظت کرنا